موسیقی میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے جب تم وقت کی یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوگے میری للکار کو تازہ کرو گے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی اپنے نانے کی عمت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے کربلہ کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند لمحوں کے لئے چیخوں پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید ہوتے رہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہے کائنات کر رہی ہے سرزمینے کربلہ شرح حیات تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر فرات راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے حسینی تو تب ہی کہلائے گا لیکن اگر کافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو وہ تو فرزدک نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلوار یزید کے ساتھ ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں اگر تلوار یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کوفے والے رونے لگے جب یہ مقدس اور ملکوتی کافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا ان کو بازار سے جب گزارا گیا وہ سیدہ زینب لوگوں ایک بات کہتا ہوں حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی زینب کی عظمت کو بھی سلام حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو حضرت امام زینب العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا مانا رکھتا ہے کیا تم نے خود ہمیں بولایا نہیں تو یزید کہ ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہیں کچھ مقامی یزید ہیں کچھ بین الاقوامی یزید ہیں آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا یزید بوش ہے اور اس کے ہواری ابن زیاد ہیں اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی طولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے اس وقت فہاشی اور اریانی کا شیش ناک بھنکا رہا ہے اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بھیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا ہم حق ادا نہیں کر پائے آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچیں اور ان کے نام کا ڈھنکا بجا دیں وقت کے یزیدوں پہ راشہ تاری ہو جائے ہمارا کردار ہمارا عمل ہماری للقار حسین ابن علی کی جانشینی میں ہو اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے ادارت المصطفی کا یہی پیغام ہے کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں مصطفی کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ اور بازار میں عدل کو بھی صاحبے اولاد ہونا چاہیے آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے ادارت المصطفی کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے ہم راہی عظم و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے ہر فاسق فاجر حاکم کو ہر غاسب خان وڈیرے کو ہر ظالم خائن ظالم کو ہر ڈاکو چور وڈیرے کو ہر مغرب کے پرچارک کو ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا